اسلام علیکم رشتہ دل کا ناول میں خوش شاندید اپیسوڈ نمبر بارہ اگلے دن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ہمت کو گسچارچ کر دیا تھا گھر آ کر وہ بس ہریہ سے چپک کر رہ گیا تھا ممہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی کہیں بھی نہیں میں تو ادھر ہی ہوں آپ کے پاس ممہ بھلا اپنے بی بی کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہے کیا اور یا نے ہمت کو گود میں بٹاتے ہوئے کہا آپ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی تھی ایک اور شکایت کی ممہ کی جان آپ سو رہے تھے تو کیا ہوا آپ مجھے اٹھا دی تھی مجھے آپ کے بغیر رہنا نہیں اچھا لگتا ہم بیٹا آپ بڑے ہو چکے ہیں سکول بھی جاتے ہو اگر ممہ توڑی دیر کے لیے کہیں چلی جائے تو ایسی نہیں روتے ممہ کو اتنا میس نہیں کرتے دیکھا آپ کیسے بیمار ہو گئے تھے ممہ میں میس نہیں کر رہتا لیکن آپ خود یاد آ رہی تھی آپ اتنا یاد نہ آیا کریں ہم نے اپنی بیبسی بتائی اور ہریہ کا دل اتنے چوٹے سے بچے کی سچی محبت سے لبریز ہو گیا دیکھو تو سہی اس بچے کو کتنا پیارا ہے یہ کیسے نہ میں اس کی معصومیت پر اپنی جوانی اپنے خواب قربان کروں اس کے لیے تم سے تو کیا میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گی ہریہ اپنی سوچوں میں آہل سے مخاطب دی ممہ بابا اچھے نہیں ہیں ہم نے ہریہ کو سوچے سے نکال کر آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ہریہ نے ہریانگی سے پوچھا ممہ انہوں نے مجھے ڈھانٹا تھا آپ نے انہیں تنگ کیا ہوگا ممہ بس توڑا سا کیا تھا ہم نے اپنی ہلتی مان کر کہنے لگا ممہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے آپ کے پاس نہیں جانے دیں گے یاد آنے پر ایک اور شکایت لگائی ہم کی عادت تھی کہ وہ اپنی ہر بات ہریہ سے کہتا تھا اور ہریہ نہائیت توجہ سے اس کی باتیں سنتی سکول سے آنے کے بعد جب تک اپنی ایک ایک بات نہ بتا لیتا اسے ہلنے نہ دیتا آدھا دن تو اس کا ہم سے باتیں کرنے اس کے سوالات کے جوابات دینے میں گزر جاتا ہم کی بات سن کر ہریہ کو بہت تکلیف ہوئی آہل پر بہت غصہ بھی آیا لیکن وہ ہم کے سامنے اس کا اظہار کر کے اسے باپ کی خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی بیٹا پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کے پاس رہو ہم جن سے محبت کرتے ہیں نہ تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہر وقت ہمارے پاس رہیں جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے پاس رہو ایسے ہی میری گود میں بیٹے رہو اور میں ہمیشہ آپ سے پیار کرتی رہوں آپ سے دیر ساری باتیں کروں مریہ نے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا ممہ میرا بھی دل کرتا ہے آپ سے ہمیشہ میرے پاس رہو مجھ سے کبھی دور نہ ہو اب اگر آپ دور گئی اتنا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا ہم نے ہریہ کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا نہیں جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا ہریہ نے ہم کا خوف ختم کرنے کے لئے کہا ہم کو نارمن کرنے کے لئے ہریہ اس کی خوب لات اٹھا رہی تھی اور ہم کے لئے اس کے التفات آہل کو زہر لگ رہی تھی وہ بار بار ہریہ کے روئے کو جج کرتا پرکتا اور اسے سچا سمجھ کر جنجلا جاتا اس کی سچائی پر اسے یقین تو آ گیا تا لیکن اس سے بس یہی بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک ستلی ماہ ہو کر کیسے ہم کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہاتا ہریہ کو اس نے کچھ بھی کہا چو کہنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ جان گیا تا کہ اس کے گھر والوں اور بچے کی جان ہریہ میں بستی ہے ہم کی سے اتیاب ہوتی ہی ہریہ نے خود کو گھر کے کاموں میں اور سیم کی منگنی اور نکاح کی تیاریوں میں مصروب کر لیا تھا جو کہ ہم کی بیماری کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی آہل نے بھی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی صبح وہ گھر سے جاتا اور شام کو لڑتا زندگی جیسی ایک نارمل ہو گئی تھی ہریہ بغیر کی سیڈر اور خوف کی زندگی گزار رہی تھی بابا اور سیم سے معابتیں سمیٹ کر بہت حق سے ہم پر لٹا رہی تھی اگر کہیں کوئی بیچین تھا تو وہ تھا میجر آہل رضا نہ تو وہ ہریہ کے لیے اپنی دل کو ساب پر پایا اور نہ ہی ہم کے قریب ہو پایا تھا ہم کی ذہانت اور حساسیت کا اندازہ اس سے گزرے دنوں ہو گیا تھا ہونا تو خود یہ بھول رہا تھا کہ اس کے باپا نے اس کی ممہ کو گندہ کہا تھا اور نہ ہی اس سے بولنے دے رہا تھا وہ باتوں باتوں میں کئی بار اس سے چھتا چکا تھا اور آہل نے سوری بلوانے کے ساتھ ساتھ ہوریا کے پاس رہنے کا وعدہ بھی لے چکا تھا ہم بیٹا آپ کیا کرو آج جمعہ کا دن تھا اور آہل گھر پہ پارک تھا ہریہ تو آہل کو نظر انداز کی یہ زور وشور سے اتوار کو ہونے والی نکاح کی تیاریوں میں مصروع تھی اور آہل ہم سے تعلقات بہتر بنانے میں ممہ کے لیے پول توڑ رہا ہوں مختصر جواب آیا جس سے سن کر آہل جی بھر کر بدمزہ ہوا ممہ کا چمچہ ہر وقت ممہ کی رٹ لگائے رکھتا ہے وہ یہ سب بس سوچ ہی سکتا ہم کے مو پر کہنے کی غلطی نہیں کر سکا آپ کی ممہ نے کہا آپ کو بھول توڑنے کے لیے ہم سے بات بڑھانے کی خاطر آہل نے غریہ کو ہی موزوِ ذکر بنایا اتنا تو وہ جان چکاتا کہ اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنی ماں سے محبت نہیں عشق کرتا ہے اور عاشق سے بات کرنے کے لیے محبوب کا ذکر سے بڑھ کر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی نہیں ممہ نے تو نہیں کہا وہ تو مجھے پول توڑنے سے رکھتی ہے انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ کوئی پول توڑے پوراں ماں کی طرف داری کی اور پولوں سے غریہ کے محبت سے تو آہل بھی اچھی طرح آگا تھا ان کے لان کی خوبصورتی غریہ کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ تھی اپنی نگرانی میں رہ کر وہ پودوں کی کانچانٹ کرواتی تھی غریہ کے کی نگرانی کرتے کرتے وہ اس کی بہت سارے عادتوں سے واقف ہو چکا تھا اور خوبیوں کا مطارب بھی تو پھر آپ کیوں پول توڑ رہے ہیں آج ممہ نے بلیک ڈریس پہنا ہے نا اچھا لیکن بلیک ڈریس کا پول سے کیا کنیکشن ہے آہل نے ناسنگی سے پوچھا وہ آج ٹی وی پر ایک عبصورت لڑکی ممہ سے تھوڑی کم پیاری تھی اس نے بلیک ڈریس بھی پہنا ہوا تھا اور ادھر بالوں پر پول لگایا تھا میں نے بھی ممہ سے کہا ہے کہ وہ بھی بلیک ڈریس پہنیں اور پول لگائیں اسی لیے میں یہ پول ممہ کو گفٹ کروں گا اور پھر ممہ اتنی پیاریں لگیں گی سب سے پیاریں ہم کے لہجے میں ہریہ کے لیے محبت بول رہی تھی پھر کچھ یاد آنے پر آہل سے پوچھنے لگا کیا آپ کو اب بھی ممہ گندی لگتی ہے ہم کے سوان نے ایک لمحے کے لیے آہل کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی اپنی طرف جواب کے لیے منتظر نظروں سے دیکھتے ہم کو دیکھ کر آہل نے کہا نہیں اب آپ کی ممہ مجھے بری نہیں لگتی آہل کے جواب نے ہم کے چہری کی رونک بڑھا دی تھی ہم کے ساتھ ساتھ آہل نے خود سے بھی اعتراف کیا تھا آئی لو یو پاپا کیا آپ میرے ساتھ ممہ کو بھول دینے چلیں گے اوکے چلیں آپ کی ممہ کو بھول دیتے آتے ہیں آہل نے جیسے ہی جانے کے لیے ہم کا ہاتھ تاما تھا ساتھ والے گھر سے پانچ سالہ سائم آ گیا ہم کو بلانے سائم کی ماں میسز ملک کی ہوریا کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی تھی اور اکثر دونوں میں بچوں کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی ہم نے آہل کو پول دیا اور سائم کے ساتھ کیلنے چھلا گیا ہم خود تو چھلا گیا مگر آہل کو انتہاں میں ڈال گیا جس انسان کو آپ بار بار ہاتھ ٹکرا ہو پھر اس کی طرف اپنی آنا کو روند کر قدم بڑھانا آسان نہیں ہوتا اور یہی مشکل آہل کو بھی پیش آ رہی تھی وہ کچھ دیر کڑے رہنے کے بعد گلاب کا پھول لے کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا سامنے ہی ہوریا اور سیم بیٹے تھے میس پر کچھ کپڑے رکھے تھے جن پر زور وشور سے تفسرہ جاری تھا اچانک ہی سیم کا نظر آہل پر پڑی اور وہ کہنے لگا آئیے بیا ادھر آئیے اور یہ ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے یہ وہ پول ہیں جی بیا لیکن کس کے لیے ہیں تمہاری بابی کے لیے آہل کی بات سن کر اسے مکمل نظرانداز کیے کپڑے دیکھتی ہوریا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اسے امید نہیں تھی کہ آہل بھی کبھی اس کے لیے پول لائے گا اچھے سے زیادہ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کچھ دنوں سے وہ آہل کے روئے اور نظروں میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی لیکن اپنا وہم جان کر نظرانداز کر گئی اور اس سے لے کر خود کو کسی غلط پہ میں کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آنکھیں اٹھا کر آہل کو دیکھے یا اس پول پر نظر ڈالے لیکن لاکھ کوشش کے باوجود پلکیں اٹھنے سے انکاری ہو گئے آج سے پہلے اسے کبھی اپنے پلکیں اتنے باری نہیں لگے دل دھڑکتا تو پہلے بھی تھا لیکن اس لمحے اس کی دھڑکن میں ایک غیر معمولی شور بھر پاتا آؤ تو آپ بابی کے لئے پول لائے ہیں پھر انہیں دے بھی دیں یاروں میں جا کر ان کے بالوں میں لگانے کا ارادہ ہے سیم نے آہل کو چیٹے ہوئے کہا آہل کا ہوریا کے لئے پول لانا اس سے بھی خوشی سے دوچار کر گیا تھا ویسے بھی جب سے اس کی نکاح کی بات چلی تھی تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا نہیں یہ میں نہیں لے کر آیا مجھے یہ سب نئی پسند یہ حمد لائیا ہے ہوریا کے لئے وہ خود دینے آ رہا تھا لیکن سائم اسے بلانے آ گیا اور غوپول مجھے دینے کا بول کر چلا گیا آہل کو خود اپنی حساسات بہت عجیب لگ رہے تھے سیم اور ہوریا پر اس کے دل کی حالت آشکار نہ ہو اسی لئے جندی سے اپنی سپائی میں کہنے لگے منتظر تھے تیرے انعیت کے کچھ تو کیا چلو تباہی سہی ہوریا کا خوش پہن دل لمحوں میں چکنا چھوڑ ہو گیا ابھی تو ٹیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی کہ اس کے ارمان لاپروہی کے بینٹ چڑ گئے آنکے پہلے شرم وہایا کی وجہ سے اٹھنے سے انکاری تھی اور اب بے روخی کی موت مرے جذبات کے غم کو چپانے کی خاطر جکی ہوئی تھی ہوریا نے بہت مشکلوں سے آنسو پر بند باندھ کر کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنی جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی کیوں ہو اتنے ظالم کیا ہو جاتا جو میرا مان رکھ لیتے اس رشتے کا ہی خیال کر لیتے جو ہمارے درمیان ہے کچھ تو رشتوں کی تقاضوں کو سمجھو ہمارے درمیان موجود تعلق تمہیں مجھے یوں بے مول کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا مجھے کیوں اتنا بھورا لک رہا ہے کیا میں اس سے جانتی نہیں ہوں یہ تو پتر ہے میری جذبوں کی آنچ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے مجھے جلا کر راک کرنے کی لیکن مجھے جل جل کے راک ہونا منظور ہے مگر اپنی آنا اور عزت نفس کی توہین نہیں میرے جذبات میرے تک محدود رہیں گے میں انہیں تم تک پہنچنے نہیں دوں گی دل کا ٹوٹنا تو صحیح سہ گئی ہوں آنا ٹوٹ گئی تجھو لائک کمینٹ شیئر پالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ